سنکلپ سیوہ سنستان کی عور سے محلہ دیوز کا آئیو جن کیا گیا جس کی ادھاکشتہ کی چیر پرسن امیتہ شرمہ ایوان ادھاکشا چترہ پوری نے جس میں انہوں نے شہیدوں کو سممان دیتے ہوئے ان کے پریوار کی محلاؤں کو سممانت کیا جنہوں نے سپوتوں کو جنم بھی دیا اور دیش رکشہ کے لیے قربان بھی کیا آج سنکلپ سیوہ سنستان کی عور سے انتراشتری محلہ دیوز راملا داؤں کے پرانگر میں منایا گیا جس میں ہم نے شہیدوں کی ماتاؤں کو سممیتی جن دے کر انہیں سممانت کیا یہ ہمارے لئے بہت ہی ایک فکر کی باتی ہے کہ آج وہ ہماری سنستان میں ایک چیر گیس کی روپ میں آئے جن میں وکیل جی چھوٹی شہید پریداروں سے پوری طرح سے جڑے ہوئے ہیں سنکلپ سیوہ سنستان کی طرف سے محلہ دلکش میں کاریکرم کا جوزن کروایا گیا جن میں موکی تھی کی روپ میں ان دو ویر ناریوں دو مہان ماتاؤں کو یہاں پہ بلایا گیا جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے اس دیش کی بلیویتی پر کروان کر دیئے سالے میں کچھ دن پہلے ابھی گاؤں چکڑ کا شہید رائکس لگان اکشے پٹھانیا جو اپنا بلیدان دے گیا ان کی ماتا جی لیتو پٹھانیا جی ان کے پیتا جی ساگر سنگھ سلاحریہ جی ساگر سنگھ پٹھانیا جی انہی کے ساتھ امر شہید سپاہی مکھن سنگھ جی کی پوجنی ماتار لاجکورتی ان کے پیتا صدار ہنس راجی انہیں بلا کر بطور مکھی مہمان بلا کر اس سنسطہ نے انہیں جو سمان دیا ہے میں اپنی شہید سینک پروار شرکشہ پرشتیوں سے سنکلب سیوہ سنسطہ کے پردھان چترپوری جو ان کی یہ چیئر پرسن ہے میری بھاوی ماں امیتہ شہرمان جی کا کوٹی کوٹی دھنواد کرتوں کی آج کا ان کا دن سفل ہو گیا انہوں نے سب کے درشن کروئے جنہوں نے اپنا لال اپنی جکر کے ٹکڑے دیش کی بلیوی دی پھر کروان کر دیئے میں ایک بار پھر اس سنسطہ کو بلدھائی دیتا ہوں اور اس بلدانی مٹی کو نمر کرتا ہوں جہاں پہ ان شہید پرواروں کے چنم پڑے اور میں کہتا ہوں کہ ان پرواروں کا مان سمان ہی جو ہے انہیں زینے کا مقصد پردان کرتا ہے آج جو مان سمان اس سنسطہ نے دیا ہے آج یہ پروار محسوس کرتے ہیں کہ بے شک انہوں نے اپنے گھروں کی چلاک دیش کی بلیوی دی پر ہمارے گھروں میں روشنی دینے کے لیے کروان کر دیئے لیکن کوئی تو ہے جو ان کے لالوں کی شہادت کی گریمہ کو بھال رکھے ہوئے دھنیواد جائے ہند جائے بھارت فاسٹ وے پتھانکوٹ کی ہر خبر کو شوشل میڈیا پر دیکھنے کے لیے آپ فاسٹ وے نیوز پتھانکوٹ کے یوٹیوب چینل فیس بک پیج کو لائک کیجئے ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کیجئے اور فاسٹ وے نیوز پتھانکوٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں